بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حافظ علی صابر صاحب سے واقعہ سنا تھا کہ انہوں نے ایسا مرسیہ پڑھا کہ وہ آٹھ محرم کی اس مجلس کے بعد جتنے بھی ذاکرین تھے وہ کوئی فضائل نہیں پڑھ پایا اس لئے کہ مجمع روتا ہوا پہنچتا تھا چیخیں مارتا ہوا چنانچہ اس مجلس کے بعد ناظمی عربی کالج میں مولا حمید الحزن صاحب قبل آشرا پڑھتے ہیں تو لوگ وہاں پہنچے تو روتے پہ پہنچے تو اس دن انہوں نے فضائل نہیں پڑھے مسائل ہی پڑھے آجا مرسیہ پڑھ دیا تھا انہوں نے وہ پورا مرسیہ مجھے یاد نہیں ہے میں آپ کو دو مصرے سناتا ہوں منظر یہ تھا کہ مولا عباس نہر فراد کے کنارے پہنچے اور بہتی ہوئی موجوں کو دیکھا اور پھر کچھ دیر غور سے دریا کو دیکھتے رہے محضب صاحب نے نظم کیا کہ مولا عباس دریا کی طرف دیکھ کے کیا سوچ رہے تھے انہوں نے نظم کیا کہ پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی سنیے گادی تو پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی دریا میں سامنے تھی سکینہ کری ہوئی آثر دیا ہے خدای قصب دیکھیں میں نے کیا پڑھا مصاحب کے نام پہ دو مصرے ہی پڑھیں لیکن آپ کی آوادیں بلند ہوگی پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی دریا میں سامنے تھی سکینہ کری میں ایک واقعہ بہت پڑھتا ہوں اور بہت لوگوں نے سنا بھی ہوگا وہ سن لیجئے وہ ملیس تمام ہو جائے پھر ایک نوحہ خان ایک شائر اہلِ بیت کی ملیس ہے شہرِ حیدر آباد میں ایک نوجوان لڑکا بڑی اچھی آواز میں ایک نوحہ پڑھتا تھا اس نوحے کے دو مصرے یہ ہیں کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی مانگتا رہ گیا احمد کا نوحہ پانی اور جب درد تھا اس کی آواز میں بھی اور جب قیف تھا ان دو مصروں میں بھی کہ کوہران برپا ہو جاتا تھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی مانگتا رہ گیا احمد کا نوحہ پانی سنی عزیزوں مجلس تمامیں دو تین میٹ میں ایک صاحبِ احسیت رہتے تھے جو کرمانی صاحب کی عرفیہ سے مشہور تھے شہرِ کرمان کے رہنے والے تھے اسی نبے پرس پرانا واقعہ ہے ان کو یہ نوحہ بہت پسند تھا جب بھی اس لڑکے کو دیکھتے تھے وہ کہتے تھے یہی نوحہ پڑھ دو وہ پڑھتا تھے کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی مانگتا رہ گیا احمد کا نوحہ ساپانی اس لڑکے کی بہن کی شادی ہونے والی تھی اس کے پاس زیادہ پیسے تھے نہیں یہ کرمانی صاحب کے پاس پہنچا ہو کہا میری بہن کی شادی میں کچھ مدد کر دیجئے تو انہوں نے سارے اخراجات کا ذمہ اپنی طرف لیا اور کہا کہ پریشان نہ ہو جتنے پیسے کہو میں حاضر کرتا ہوں اس نے رقم بتائی انہوں نے پیسے دیئے اس لڑکے نے کہا میں چند دن بعد آپ کو واپس کر دوں گا تو انہوں نے کہا واپس نہ کرنا میری ایک وسیعت پر عمل کرنا دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے وہ مجھے قبر میں اتارا جائے تو تم بھی قبر میں اتر جانا اور چہرے سے کفن ہٹا کے یہی نوحہ پڑھنا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی مانتا رہ گیا احمد کا نوازہ پانی دیکھو میں مذائب نہیں پڑھنا ہو لیکن انشاءاللہ آپ روتے ہوئے اٹھئے گا خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی یہ شوراہ اہل بیت پر کرم ہے لیجئے چند دن بعد اسے خبر ملی کہ مرد مومین انتقال کر گئے جب ان کی تدفین ہو رہی تھی تو یہ قبرستان پہنچا اور ان کے عزیزوں سے کہا اب یہ رکھ جائیے مرہوم کی ایک وسیعت پر عمل کرنے دیجئے لوگوں نے کہا کیا وسیعت ہے اس نے وسیعت بتائی خبر کے اندر اترا چہرے سے کفن ہٹایا اور نوحہ پڑھنا شروع کیا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی مانگتا رہ گیا احمد کا نوازہ پانی عزیزوں جیسے اس نے نوحہ پڑھا تھا مجمع نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مقام میت کی آنکھوں سے آنسو بہنج ہو میت کی آنکھوں سے زارو قطار پشکو قطر یا روانہ ہو گیا تو یہ ممکن نہیں ہے جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل سکتے اور کافی دیر بعد تو ممکن ہی نہیں ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ ابھی مرے نہیں ہیں بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں سیمی کومہ میں ہیں اور یہ مرے نہیں ہیں تو جو ڈاکٹر ریڈی ہے غیر مسلم ڈاکٹر تھے ساؤتھ انڈیا کے ڈاکٹر ریڈی جن کے زیر حلاج تھے ان کو بھلایا گیا ان سے کہا گیا چک اپ کیجئے زندہ تو نہیں ہے تو بڑا تجربہ کار ڈاکٹر تھا اس نے کہا ایسے کیسے میں ڈس آرڈیویٹ بنا دوں گا باقاعدہ ان کا انتقال ہو چکا یہ مر چکے ہیں تو لوگوں نے کہا نہیں شاید پھر بھی چک اپ کیجئے تو ان کا کیوں کہتے ہو کہ اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی ابھی ان کی آنکھوں سے ہانسو بہنے لگے تو ان کا یہ ممکن نہیں ہے کہ نہیں ہم لوگوں نے دیکھا تھا تو اس نے پوچھا کیوں بہتے کیسے بہتے تو اسے بتایا گیا کہ یہ یہ ہوا تھا تو سوچتا رہا اس نے اس لڑکے سے کہا کہ پھر وہی پڑھو جو پڑھ رہے تھے اور نڑکے نے پھر نوحہ پڑھا کہ خون برسا مگر اصوص نہ برسا پانی ارے مانگتا رہ گیا احمد کا نواسہ پانی بازی تو مجلے تمام ہے پھر دیکھا میت کی آنکھیں کھلی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ ڈاکٹر خاموس سوچتا رہا پھر اس نے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہماری میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پہا رہا ہے اس کے پہنے میں کچھ ایسا درد ہے کہ شاید مرنے والے کی آتما سننے کے لیے آتی ہے اور رو کے چلی جاتی ہے